ہیلو گائیز میں ہوں آمد اور بھائی آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ والی جو چیز ہے یہ کہیں نہ کہیں تو دیکھی ہوگی اس میں ہے کافی زیادہ وزن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ ہے بھائی ایک فائر ایکسٹینگوچر جس کا جو وزن ہے وہ لگ بگ 20-25 کلو تو ہوگا کافی یہ ہیوی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر بھگوار نہ کرے ضرورت پڑتی ہے اس کو یوز کرنے کی اگر آگ لگتی ہے تو اس سے کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کس طریقے سے آگ بھجا سکتے ہیں یہ نہیں بتا ہوتا نا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اس کو یوز کیا جاتا ہے آگ لگائیں گے اس کو بھجائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے اس کو کھوڑنے کی کوشش کریں گے دیکھنے کیا جو بھی چھوڑی موڑی چیز ہے تو پڑا پرچے شروع کرتے ہیں تو بھائی یہ جو سیلینڈر ہے نا یہ بنا ہوا ہے لوہے کا یعنی کی سٹیل کا اور یہ جو ہے کافی زیادہ مجبوط ہے دوستوں جنرلیس کا جو کلر ہے وہ ریڈی ہوتا ہے اور یہاں پر ہے بھائی اس کی جو پائپ جس کے اندر سے سی او ٹو اور پاوڈر نکلتا ہے تو اب یہاں پر ہمیں دو چیزیں دیکھتی ہیں یہ والا پارٹ اور اوپر یہ سٹینلیس ٹیل کا پارٹ سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں تو بھائی یہاں پر آپ کے سامنے آگیا ہے ایک فائر ایکسٹینگویسر کا راز اور اس کے اندر ہے اس طریقے کا ایک اور سیلینڈر جو کی لوہے کا بنا ہوا ہے دیکھو دونوں میٹل ہے یہ بھی میٹل ہے تو بھائی یہاں پر سارہ کھل کیا ہے دو دو سیلینڈر اس کے اندر دوسرا سیلینڈر اس کا ریزن دوستو یہ ہے کہ اس سیلینڈر کے اندر بھری ہوئی ہے کاربان ڈای اوکسائیڈ گیس پریشار آئیز اور اس والا جو سیلینڈر ہے جو چھوٹے والا ہے اس کے اندر دیکھو یہ باہر سے بڑا ہے لیکن اندر سے چھوٹا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا ہے پاوڈر جو کی بیسیکلی ہوتا ہے سوڈیم بائی کاربونیٹ کا یا پھر پوٹینشیم بائی کاربونیٹ کا اور بھائی یہ جو ہے نا پورا اتنا ہی نہیں ہوتا یہ جو ہے لگ بھگ آدے سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جو آؤٹر والا سیلنڈر ہے جو پہار والا سیلنڈر ہے نا اس کے اندر بھی پورا پاؤڈر بڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو کارڈیز ہے ہمیں اس کو کسی طریقے سے توڑنا پڑے گا جس سے کی سی او ٹو باہر نکلے اس کے اندر جائے گی اور جو پاؤڈر اس کو باہر فکے گی اور سی او ٹو باہر آئے گی تو آپ کو بجائے گی آپ کو پتا ہوگا کہ جو کاربون نیوکسائیڈ ہے وہ آپ کو بجائے گی دیکھو یہ جو سیلنڈر ہے یہ بھی یہاں پر باہر ہی آگیا ہے یہ جو ہے پتلا والا اندر والا سیلنڈر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اور اس کے اندر جو بڑا والا سلنڈر ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاوڈر بھرا ہوا ہے اس کے نیچے ایک چھے دونا چاہیے بلکل آپ لوگ دیکھو یہاں پر اور یہاں پر ہول ہے اور یہ جو پاوڈر ہے یہ اس کے اندر ہوتا ہے اس میں بھی بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی دیکھو پورا یہ جو پاوڈر سے بھرا ہوا ہے تو بھائی یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اب اس کی بات کرتے ہیں پاوڈر تو بہت سارا ان میں اس کو کرتے ہیں واپس سے بند سی اوٹو کارڈی اس کو لگاتے ہیں اس کے اوپر بھائی میں نے کر دیا ہے اس کو ٹائٹ بند تھوڑا سا اس کو اور جو ہے مجبوت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں بھائی کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کے لیے اس کا جو اوپر کا پارڈ ہے یہاں پر ایک پن ہوتی ہے یہ جو کلپ ہے نا اس کو کچھ اس طریقے سے کھیستے ہیں تو یہ باہر نکل جاتی ہے دیکھو اور یہ جو اس کے اوپر والا حصہ ہے نا اس کے اوپر جو اور سے مارنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو سی اوٹو کارڈی گیز تھا جو چھوٹا والا سیلینڈر تھا وہ بیسکلی پٹ جاتا ہے اوپر سے اور سی اوٹو نکلتی ہے باہر وہ بناتی ہے پریشر پاوڈر کے اوپر اندر کی طرف سے اور وہ جو پاوڈر اور سی اوٹو کا مکچر ہے وہ باہر آتا ہے اس پائپ میں سے جس کو ہم یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن جو پورا سیلینڈر ہے وہ ایک بار چالو کرنے کے بعد میں ہمیں خالی ہی کرنا پڑتا ہے تو اس کلپ کو لگا دیتے ہیں اور آپ کو اس کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر پیٹرول کی آگ کو ہم بجانے والے ہیں لکڑی تو جلتی ہے پیٹرول اور بھی تیج جلتا ہے اور ہمارا جو فائر ایکسٹینگریس ہے رہنا یہ ایک ڈی سی ٹی ٹائپ کا ہے جس کو بولتے ہیں ڈرائی کیمیکل پاوڈر پاوڈر میں نے آپ کو دکھایا ہی تھا تو تھوڑا دور ہو کے اس پہ آگ لگاتے ہیں ہم آگ لگتے ہیں کہ بھائی کافی تیجھ تو اب جو ہمارے فائر ایکسٹینگریس کو چالو کرتے ہیں کلپ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں یہاں پر اور بھائی میں نے بھی اس کو پہلے کبھی یوز نہیں کیا ہے بھائی جان ایک بار کیوں گیا یا یا تکڑا ہی ہے یہ تو او بھائی یہ کیا ہے بھائی دو بھائی یہ تو زوجہ ہو گیا بھائی ξی ہے او کر ہماری اتنی سی آگ بجانے کے لئے آپ دیکھو آگ جو ہیک دام اندر تنٹرول آگئی ہے دوان دوان نکل رہا ہے اور یہ جو سیلنڈر ہے نا اب بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہو گیا ہے یعنی مجھے لگتا ہے اس کے اندر دس سے پندرہ کلو پاوڈر تھا اور میں آپ کو یہاں پر دیکھانا چاہوں گا نظارہ مجھے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو کتنا سارا پاوڈر یہاں پر پھیل گیا ہے تو بھائی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک fire extinguisher کام کرتا ہے اس کو چلانے میں بہت مزایا لیکن اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو مزا نہیں آئے گا اس لئے اس کو چلانا سیکھ لو اور بھی کئی طریقے کے fire extinguisher ہوتے ہیں ان کا ہم فیوچر میں آپ کو دیکھائیں گے کہ کس طریقے چلتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں مزا آیا تو ایک لائک ضرور سے کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بھی مستی ویڈیوز کے لئے تو چلیے پھر ملتا ہے اگلی ویڈیو میں پہنچ چلتے ہیں تک کے لئے نمسکار اور یہاں کا جو ماحول ہے وہ یار الگی ہو رکھا ہے دیکھو یہاں پر جو انا مٹی کے اوپر پوری powder کی layer بن گئی ہے حالانکہ مٹی کو ہٹاتے ہیں جو یہ normal ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھو کس طریقے سے پھر روی پھر روی پھر بھی آپ دیکھو کس طریقے سے